جی دوستو ویلکم ٹو بیوگرافی شاپ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سپر سٹار ہمائیو سعید کی بیوگرافی بتائیں گے دوستو ہمائیو سعید لولی ووڈ فلم انڈسٹری کے ہینڈسوم ایکٹر ہیں ہمائیو سعید نہ صرف تیک اچھے اداکار ہیں اس کے علاوہ ہمائیو سعید پاکستان شو بیز انڈسٹری میں ایک ویل ناؤن ڈیریکٹر پروڈیوسر اور کو فاؤنڈر ہے ون اف در بیگیسٹ پروڈکشن ہاؤس پاکستان شو بیز انڈسٹری جس کا نیم ہے سکس سگما انٹرٹینمنٹ پلس ینگ ہینڈسوم ہمائیو سعید پاکستان میں ہائیسٹ پیڈ ایکٹر سمجھے جاتے ہیں ہمائیو سعید نے اپنی ینگ جنریشن میں اپنا ایک مشہور نیم بڑے کم عرصے میں بنایا ہے عام طور پر ہمائیو سعید کے فینز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مووی انکمپلیٹ ہے جب تک اس میں ہمائیو سعید کام نہیں کریں گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمائیو سعید کی کریئر اور جنری کے بارے میں ہمائیو سعید کو سکول لائف سے ہی ایکٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا 1995 میں ہمائیو سعید نے اپنی ایکٹنگ کا آغاز کیا ٹیلنٹیڈ سٹار ہمائیو سعید نے شو بیز کیریئر اپنا ایز ای پروڈیوسر 1980 میں سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد 1995 میں ہمائیو سعید نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پروڈیوسر کے علاوہ ایز ایکٹر کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں ہمائیو سعید نے پاکستان کو بہت سے سپر ہٹ ڈراماز دیئے ہیں جس میں عشق کی انتہا چاندنی راتیں محبت روٹ جائے تو دام میری ذات ذرہ بینشان دوراہا انا دل لگی اڑان اور پاکستان کا نمبر برن ڈراماز سیریل میرے پاس تم ہو بھی ہمائیو سعید نے ہی پاکستان کو دیا ہے 1996 میں ڈراماز سیریل اب تم جا سکتے ہو میں ہمائیو سعید نے بیسٹ ایکٹنگ پرفارمنس دی اس ڈراماز سیریل کو پی ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا اس ڈراماز سیریل کی کو ایکٹرس سانیہ سعید تھی ان کے ہارڈ ورکنگ پرفارمنس کی وجہ سے انہیں پہلے ہی سیریل کے بعد بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی ملا اور اب یہ پاکستان کے واحد ایسے ایکٹر ہیں جنہیں بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ پہلے ہی سیریل کے بعد ملا ہے ہمائیو سعید نے اپنے آپ کو ایزا ونڈرفل ہوسٹ بھی کافی سارے پاپولر ٹیلی ویژن شوز میں منوایا ہے دوستو اب اگر بات کریں ان کے کچھ فیکٹس کے بارے میں تو ان کے جو فینز ہیں وہ ان کو فوات خگا کے نام سے بھی پکارتے ہیں ہمائیو سعید کا پروفیشن ایکٹر موڈل پروڈیوسر ڈیریکٹر رائٹر ہے ہمائیو سعید کی نیشنیلٹی پاکستانی ہے ہمائیو سعید کا ریلیجن اسلام ہے ہمائیو سعید ستائیس جولائی نائنٹین سیونٹی ون کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے دوہزار بیس میں ہمائیو سعید کی ایج فورٹی نائن یئرز بنتی ہے ہمائیو سعید کا سن سائن لیو ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ہمائیو سعید کے کچھ فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں ان کی جو ہائٹ ہے وہ فائیو فیٹ نائن انچز ہے ہمائیو سعید کا ویٹ سیونٹی نائن کیجی ہے ہمائیو سعید کے چیسٹ فورٹی ٹو انچز ویسٹ تھرٹی سکس انچز بوڈی ٹائپ ایوریج ہے بائی سیپس فورٹین انچز کے ہیں ان کا ہیر کلر براؤن اور آئی کلر بھی براؤن ہے دوستو اب آپ کو ہمائیو سعید کی اچیویمنٹس اور اوارز کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ کہنا شاید بلکل بھی غلط نہ ہوگا ہمائیو سعید واحد پاکستان کی ایک ایسے ایکٹر ہیں جن کی فین آف فالوئنگ بہت زیادہ ہے دوستو اس اچیویمنٹس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمائیو سعید کو دس لکس سٹائل اوارڈ سے نوازا گیا ہے ہمائیو سعید کو دوہزر دو دوہزر تین دوہزر چار دوہزر پانچ دوہزر آٹھ دوہزر دس دوہزر چودہ اور دوہزر اٹھارہ میں اوارڈ مل چکے ہیں اس کے علاوہ ہمائیو سعید کو پی ٹی وی کے اوارڈ بھی انیس سو چھانوے اور دوہزر دو میں ایسے بیسٹ ایکٹر مل چکے ہیں اس کے علاوہ ہمائیو سعید کو نیشنل اوارڈ بھی بیسٹ ایکٹر ان نیگٹیو رول دوہزار ڈراما سیرل انتہا میں بیسٹ ایکٹنگ کی وجہ سے دیا جا چکا ہے ہمائیو سعید نے جتنی بھی موویز بنائی ہیں ان تمام موویز کو بہت اوارڈ ملے ہیں جس میں انہوں نے جو مووی بنائی تھے میں ہوں شاہدہ افریدی اس کو سیکنڈ ائر وائی فلم اوارڈ ملا تھا دوہزار سولہ میں ان کی سپر اٹھ مووی جوانی پھر نہیں آنی اور بینڈوئے کو بھی دوہزار سولہ میں سکس ہم اوارڈ ملا تھا دوستو اب اگر بات کریں ہمائیو سعید کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر رکھی ہیں ہمائیو سعید نے اپنی سکولنگ نصرہ سکول کراچی سے حاصل کی ہمائیو سعید نے اپنی کالج کی تعلیم پیٹرک کالج کراچی سے حاصل کی ہمائیو سعید نے بیچلر کی ڈگری کومیرس میں حاصل کی ان کے فادر کا نیم محمد سعید تھا ان کی مدر کا نیم زکیہ رانہ سعید تھا ہمائیو سعید کی بھائیوں کا نیم سلمان سعید، ادنان سعید اور آمیر سعید ہیں اور ہمائیو سعید اپنے سب بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں ہمائیو سعید کی کوئی سسٹر نہیں ہے ہمائیو سعید کا میریٹل سٹیٹس میریڈ ہے ان کی وائف کا نیم سمینہ ہمائیو سعید ہے اور اب تک ہمائیو سعید کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے دوستو اب اگر آپ کو ہمائیو سعید کی کچھ فیورٹ ٹھنگز کے بارے میں بتائیں تو ہمائیو سعید کی ہوبیز وچنگ موویز اور ٹریولنگ ہے ہمائیو سعید کے فیورٹ ایکٹر امیتہ بچن، آمیر خان، سلمان خان، شارو خان اور اس کے علاوہ ان کی فیورٹ ایکٹرس کرینہ کپور ہے ان کی فیورٹ میل سنگر رہت فتی علی خان ہے ہمائیو سعید کا فیورٹ فوڈ ٹڈی پاکورڈا اور دیسی فوڈ ہے ہمائیو سعید کی فیورٹ دیسٹینیشن میکسیکو، اٹلی، پیرس، پاکستان ہے ہمائیو سعید کا فیورٹ کلر بلیک ہے چلیے دوستو اب ہم آپ کو ہمائیو سعید کی زندگی میں ہونے والی کچھ کونٹروورسیز کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستانی سپرسٹار ہمائیو سعید کے کافی سارے سکینڈلز رہی ہیں جن میں ان کا سکینڈل آئیشہ خان، اشنا شاہ، مانور بلوچ کے ساتھ رہا ہے اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ہمائیو سعید کی وائپ نے ہی ان کو جب یہ لب مومنٹس ان کے ساتھ شیرنگ کر رہے تھے تب ان کو پکڑا تھا اور ہمائیو سعید نے یہ بات بھی سٹیٹمنٹ کے طور پر کہی تھی کہ ہمائیو سعید دوبارہ آئیشہ خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے دوستو اب اگر بات کریں ہمائیو سعید کے کریئر کے بارے میں تو ہمائیو سعید نے اپنا جو کریئر کا آغاز ہے وہ ایز ایکٹر نہیں بلکہ ایز اپ پروڈیوسر کیا تھا 1980 میں جب ان کو ریزلٹ اتنے اچھے نہیں ملے تب انہوں نے 1995 میں ایکٹنگ میں ڈیبیو کیا ان کا پہلا ڈراما کروڑوں کا آدمی تھا اس کے بعد انہوں نے 1996 میں بیسٹ ایکٹر کا اوورڈ بھی لیا جس میں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی ڈراما سیریل اب تم جا سکتے ہو دوستو اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ہمائیو سعید اور ان کی وائف سمینہ ہمائیو سعید کے پاورفل کپل کے بارے میں تو ان کو پاورفل کپل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمائیو سعید اور ان کی وائف کی ایک پروڈکشن کمپنی ہے جس کا نیم ہے سکس سگما پلس اور یہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے نہ صرف بہتی فیمس ڈراماس بلکہ بلوک بسٹر موویز بھی بناتا ہے جس کی وجہ سے اس کپل کو پاورفل کپل سمجھا جاتا ہے دوستو اب اگر آپ کو بتائیں ہمائیو سعید کے ایک زندگی کے ایسے فیکٹ کے بارے میں جو یقیناً آپ کے لئے شوکنگ ہوگا دوستو ہمائیو سعید نے ایک انٹریو میں اس بات کو کنفیس کیا کہ ان کی پہلی محبت سمینہ نہیں تھی ہمائیو سعید کو کسی اور لڑکی سے محبت تھی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمائیو سعید نے اس بات کو بھی تسلیم کیا چیٹ کیا تھا اس کے جانے کے بعد ہمائیو سعید کا دل بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ بہت زیادہ اس کے جانے کے بعد رویا بھی کرتے تھے ہمائیو سعید نے اس کا نام مینشن نہیں کیا دوستو اب اگر بات کریں شو بیز انڈسٹری میں آنے سے پہلے کہ ہمائیو سعید کیا کرتے تھے ہمائیو سعید ایک گورنمنٹ فیکٹری میں ایز ای جنرل منیجر کام کرتے تھے شو بیز انڈسٹری میں آنے سے پہلے آپ کو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ